محمد وآلہ وصحبہ اجمائی عزیز تعلیم باغت جامعات الگدہ کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک ایسا دینی تعلیمی ادارہ ہے جس کے قیام اور جس کی تحصیص میں ہم سب لوگ شریک رہیں اس کا نظام اور اس کا نصاب وضع کیا گیا ہے جس کے بہت بلد مقاصد ہیں جتنے بھی دار العلوم اندوستان میں یا پاکستان میں یا بغلہ دیش میں یا دیگر ممالک میں قائم کیے گئے ہیں انہی کے نہج کو سامنے رکھتے ہوئے برطانیہ میں یہ ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ علوم شرریہ کا ایک مثالی ادارہ جو ایک آئیڈیل اور موڈل بن سکے دیگر تعلیمی اداروں کے لیے جہاں اس بات کی رہائت رکھی گئی کہ یہاں کی مادری زمان میں جو انگریزی ہے تعلیم دی جائے قرآن پاک کی تفسیر حدیث نبوی کی تشریح فقہ اسلامی کی توزیر اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور دیگر اسلامی علوم جو ان علوم کے معاون ہیں ان کو انگریزی زمان میں پڑھایا جائے مقصد اس کا یہ ہے کہ مادری زمان میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ آسانی سے حاصل ہوتا ہے اور پھر جو بھی اس علم کی تحصیل کرتا ہے وہ اس کا فریضہ اپنی قوم میں اپنی برادری میں اپنی لوگوں میں بہتر فریقے پر انجام دے سکتا ہے ؛ اپنی بہتر اپنی لمدے موسیقی بیگر مثال